انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں دو انیکسچرز بھی اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں انیکسچر وان انیکسچرز ٹو وہ دونوں جو انیکسچرز ہیں وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو اڈریس کی گئی ہیں اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹیفیرنسز کی اور ان انٹیمیڈیشنز کی جو کہ سبجیکٹ کیا جا رہا تھا جو کہ ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لوڈ جوڈشری ہے اس کو ان کو پریشر تھا وہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا لیکن ان بساؤکات ان کو بتانے کے باوجود in writing as well as verbally چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی ان کی judicial freedom judicial independence کو protect کرنے کے لیے کیوں نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ وہ complicit تھا وہ اس معاملے میں سب سے بڑا doubt ہے اس کی supervision میں عمران خان صاحب کے خراف کیسز جس طریقے سے process کیے گئے جس طریقے سے ان کو punishment کی جائے اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس آسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے ان کی سربراہی میں ان کی supervision میں یہ تمام گند ہوا ہے تو کیسے وہ judiciary کو independent کر سکتا تھا سب سے پہلی indictment جو ہے وہ چیف جسٹس آسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے اور اس کے بعد indirectly جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ meetings کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ meetings ہوئیں ان کو ہم نے apprise کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کی اوپر district judiciary کے لیول کی اوپر کیا pressures ہیں کیا intimidations ہیں کیا questions ہیں اس میں بڑی lurid قسم کی details ہیں لوگوں کے bedrooms میں کیمرے نصب کیے گئے تھے لوگوں کو family کے members کو kidnap کیا گیا torture کیا گیا وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں تو دوسرا جو بندوں کو جس کو single out کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا اور اس میں سب سے major figure جو ہے وہ اس وقت کے prime minister ہیں شہباز شریف صاحب تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ directly اور indirectly جن کی indictment اس لیٹر میں کی گئی ہے consequently کسی قسم کی authority ان offices میں ان کے offices میں best کرنا کہ یہ انصاف کریں گے یہ انصاف کی توہین ہے یہ انصاف کا قتل ہے یہ آئین کا قتل ہے یہ قانون کا قتل ہے اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے دو دن وہ فل کورٹ بلا کے اور اس کے بعد prime minister صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ prime minister صاحب کسی retired judge کی supervision میں ایک committee constitute کریں گے ایک commission constitute کریں گے کیا ایک alleged مجلم ایک نامزد مسلم مجرم کیا اس کو یہ right ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی judge بنے کیا وہ اپنے بارے میں اپنی indictment کے بارے میں prime minister of Pakistan so called prime minister of Pakistan planted prime minister of Pakistan اس وقت کیا وہ یہ خود decide کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں کیا مزاق کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے یہاں PTI نے summarily اس کو reject کیا ہے کل اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم یہ مزاق نہیں ہونے دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس letter کی جو recommendation ہے جو کہ judicial convention ہے کیوں judicial convention وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے انہوں نے کہا یہ تو ہم صرف چھے لوگ ہیں اس کے علاوہ hundreds of other judges operate in this country ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے experiences جو ہم وہ بیان کرے وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے کیا بیٹ رہی ہے کس کس طریقے سے ان کو pressurize کیا گیا ہے یہ letter جو ہے اس کو ہم under the rug push نہیں ہونے دیں گے یہ PTI کی conviction ہے اور یہ PTI کی resolve ہے کہ ہم ہر وہ step لیں گے جو کہ جس کی آئین اور جس کی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور ایک نامزد مسلم بجرم کو اپنے ہی کیس میں خود جج بن کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے shame on those people جنہوں نے یہ recommend بھی کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کوئی commission بنے under the command of the fake prime minister of this country ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے میں اس کے ساتھ اب ختم کروں گا اور پھر میں نعیم پنجوتا کو کہوں گا کہ وہ ایک timeline بتایا گا آپ کو کہ کیسز جو چیف جسٹس ہستانباد ہائی کوٹ نے عمران خان صاحب کے handle کی ہیں یہ اس وقت آپ جو witness کر رہے ہیں وہ ہے judicial surrender judiciary اپنی independence خود executive کے سامنے فروخت کر رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستہین میں آپ کے سامنے ان تمام کیسز کی ڈیٹیل رکھوں گا جو عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ہمارے ورکرز کے ساتھ جن کیسز کے اندر نائنصافیاں کی گئی ہیں نمبر ون جج زیبہ چوزری کیس عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان ججز کو دھمکایا گیا ڈرائیا گیا لیکن ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کروائی نہیں نمبر دو وزیر آباد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ان کی کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوئی نہ ہی سو موٹو لیا گیا اس کے لیے ہم نے جا کر رجوع کیا لیکن اس کے باوجود سو موٹو نہیں لیا گیا یہاں پر ایف نائن پارک میں کوئی درخت کاٹے جائیں تو اس کی اوپر سو موٹو لیا جاتا ہے نمبر تھی توشہ خانہ کیس بار بار جج ہمائیوں دلاور کو ریمانڈ کیا گیا حالانکہ اس جج کی اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کیا جا چکا تھا اور وہ جج ہمائیوں دلاور صاحب وہ بار بار اسی طرح کا فیصلہ دیتے تھے سیم نویت کے فیصلے دینے کے باوجود ان کے پاس کیس سارے بجوانہ یہ آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے چھبیس گھنٹے آپریشن ان کے گھر میں کیا گیا اور چیف جست صاحب چھبیس گھنٹے خاموش رہے ہمائیوں دلاور صاحب نے بھی جیسے حکم جاری کیا گیا جیسے ورنٹ نکالے گئے ان کے اوپر اسی طرح کا پریشر سیم جیسے چیف صاحب کے اوپر اور نیچے تمام عدالتوں کے اوپر یہ سارا آپ کے سامنے پکچر رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ 28 مارچ جوڈیشل کمپلیکس عمران خان صاحب کی پیشی کی اوپر خان صاحب کی اوپر تمام ورکرز کی اوپر خان صاحب کی اوپر حملہ ہوا اور تمام ورکرز کی اوپر لاتھی چارج کیا گیا اور بجائے یہ کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کاروائی ہوتی الٹا عمران خان صاحب اور تمام پاکستان طریقہ انصاف کے کارکونوں کی اوپر مقدمے بنا دیئے گئے اس پہ بھی خاموشی رکھی گئی اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے ہم نے درخواست دی کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے تو ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے لیکن آج تک اس درخواست کی اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں عداتوں میں پیش ہوتے رہے اس کے ساتھ نو مئی کو بائیومیٹرک کمرے میں جانے کے لیے خان صاحب کو مجبور کیا گیا ہم بار بار کہتے رہے کہ ان کی تانگ شدید زخمی ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے لیکن جان بوجھ کر ادھر بجھوایا گیا کیونکہ وہاں پر رینجر سے یہ اغواہ کروانا تھا رات کو دس بجے خان صاحب کی گرفتاری کو لیگل قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کی اوپر انکواری بنا رہے ہیں آج کدھر ہے وہ انکواری انکواری کدھر ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں وٹس ایپ کے ذریعے یہ کیونکہ ادھر آرڈر ہوئے اور ادھر خان صاحب کے گھر حملہ ہو گیا جیسے دروازے توڑ کر خان صاحب کے گھر میں داخل ہوئے صاحب کا خاتون اول بشرف بی بی صاحبہ سے بتتمیزی کی خان صاحب سے بتتمیزی کی گئی اور خان صاحب کو وہاں سے اگوا کر کے اٹھت جیل میں لے گئے کس قانون کے تحت لے گئے کیوں اس کی اوپر چیف صاحب خاموش رہے کیوں اس کی اوپر چیف جس سزا پاکستان خاموش رہے اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں ہیں اس سزا کو مطل کرنے کے لیے جو درخواست تھی وہ چھبیس دن کے بعد سزا ان کی مطل ہوئی چھبیس دن کے بعد کیوں ہوئی حالانکہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھر دن پانچمے دن دو چار دن میں ہو سکتی تھی لیکن یہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا اس کے بعد سائفر کیس کو لٹکایا گیا پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد خان صاحب کی جو درخواست تھی زمانت کی وہ زمانت کی درخواست خارج کر دی گئی اس کے ساتھ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج کے لیے ہم نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور نہ ہی اس کے اندر سٹے دیا گیا اس کے بعد تاہر سپرا صاحب کے پاس چھیں زمانت کی درخواستیں تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا کہ وہ درخواستیں ٹرانسفر کی جائیں ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی کوئی بھی بندہ جس کو کسی جج کی اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست سنی جاتی ہے چیف جسس آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو درخواست دی کہ آپ ساری درخواستیں اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی عمران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنیں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا 130 سے زیادہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسس نے اپنے پاس رکھیں کیوں کس وجہ سے رکھیں اس وجہ سے رکھیں کیونکہ دوسرے ججز وہ اس طرح سے اس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے داروں کی طرف سے لہذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو لٹکاؤں اور ان کے اوپر فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے دوں اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کی حوالے سے ہم نے استعداء کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں یہی چیف صاحب کے پاس معاملہ گیا لیکن اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے جس طرح سے چاروں کیسز چلایا گیا ہیں صرف اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ قوم نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا گیا اس کے بعد القادر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سنوائی کی گی اور جب نیب نے غلطی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کوٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے اس کے باوجود نیب کی غلطی کے باوجود ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بھال کیا جائے وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ چار ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا بھائی کس وجہ سے کیوں کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کہ آپ چار ہفتوں کے اندر کوئی ڈائریکشن کے لیے کوئی درخواست لے کر آیا تھا نہیں چار ہفتوں کے اندر ڈائریکشن دی گئی تاں کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں دی جائیں اور لوگوں کے اندر ماجوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا نہیں نکلے گا اچھا اس کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں میں اب قاضی فائد جیستر صاحب کے اوپر آ رہا ہوں وہ ہماری درخواست کے اوپر آج کا کیا ہوا پاکستان طریقہ نصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی اس کے ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے ایل قرار دیا سپریم کورٹ کے چیف جیستر صاحب نے اور اس کے ساتھ مقصوص نشستیں وہ کس نے چھینی یہی قاضی فائد جیستر صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھینا یہی قاضی فائد جیستر صاحب نے سیویلین کا ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے جی پہلے اس کے اوپر حکم امتناج جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتناج جو ہے وہ ختم کر دیے جاتا ہے کسی قانون کسی آئین کے اندر سیویلین کا ملٹی ٹرائل نہیں ہو سکتا جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹی ٹرائل کروایا جا رہا ہے راجہ سلطان سکندر کی پشت بنائی کون کر رہا ہے کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے کیوں نہیں نوے دن کے اندر الیکشن ہوئے کیوں نہیں اس کے اوپر سو موٹو لیا گیا سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہی گئی کیا ہوا ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھان لی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری درخواست گئی لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جہاں پر غیر ضروری معاملاتوں وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن صرف اور صرف ہم ٹارگٹ ہیں